بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک نئے ولاق کے ساتھ حضر خدمت ہوں ناظرین الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر گفتگو کرنا ٹائم زائے کرنے کے مترادف ہے یہ تو بات بالکل فیکچولی درست ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ریکارڈ کے اوپر لانا بھی بہت ضروری ہے اگر ہم ریکارڈ کے اوپر نہ لائے یا ان کو ریکارڈ کے اوپر نہ رکھا ہم نے بطور جنللسٹ تو یہ بددیانتی بھی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے قانون کی اور آئین کی سرین خلاف ورزی کر رہا ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک جو اپنی زمداریاں ہیں وہ پوری نہیں کر رہا الیکشن کمیشن کے اندر سے تو ظاہر آوازیں نہیں آ رہی لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر اب بڑے پیمانے کے اوپر چارج شیٹ جو ہے وہ لگ بھی رہی ہے اور لگائی بھی جاری ہے اور میں جب تک اللہ پاک نے سانسیں دیں زندگی رہی تو میں کم از کمیشن 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 آف پاکستان کو ایکسپوز کرتا رہوں گا اور ان کی جو خامیاں کتایاں کمزوریاں ہیں وہ آپ کے سامنے لاتا رہوں گا ایک بڑا اور اہم معاملہ ہے اس وقت پاکستان کے طول و عرض کے اوپر فارم پنتالیس اور فارم سنتالیس کی بحث چل رہی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فارم پنتالیس والے ایم این اے ایم پی اے جیت گئے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں فارم سنتالیس والے ایم پی اے ایم این اے جو ہے وہ جیت گئے ہیں اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی پنجاب سے جیتنے والوں کی جو اکثریت ہے وہ فارم سنتالیس والی ہے اور ایک تو میم بھی میں نے دیکھی میں بنی ہوئی تھی کہ مسلم لیگ نون والے ایک دوسرے ایم پی اے سے پوچھ رہے تھے کہ بھئی تو فارم پنتالی والے ہیں یا فارم سنتالی والے ہیں مطلب وہ آپ فارم پنتالیس والے ہیں یا پھر فارم سنتالیس والے ہیں تو فارم سنتالیس اور فارم پنتالیس کی جو بحث ہے میرے خیال میں یہ اگلے انتخابات جب بھی ہوں گے اگلے انتخابات تک یہ بحث چلتی رہے گی اور چار حلقوں کے اوپر مسلم لیگ نون کے ایک تاہیات کا ہے جناب نواز شریف صاحب اس وقت وزیراعظم تھے ان کا جینا حرام کرنے والے جو عمران خان ہے یا پھر جو تحریک انصاف ہے وہ اگر فارم پنتالیس کی بنیاد کے اوپر جو وہ جیتے ہوئے حلقے ہیں وہ ان کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ چھوڑ دیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے فارم پنتالیس کی اہمیت کیا ہے دیکھیں فارم پنتالیس کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہے فارم پنتالیس کی اہمیت نہیں ہے جتنی فارم پنتالیس کی اہمیت ہے اگر آپ انتخابی معاملات سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ الیکشنز کو دیکھتے ہیں یا آپ اگر لیگل معاملات کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں تو یہ جو فارم پنتالیس ہے یہ پولنگ اسٹیشن کا مکمل نتیجہ ہوتا ہے پھر اس فارم پنتالیس کی بنیاد کے اوپر ریٹرننگ آفسر جو ہے وہ پورے حلقے کا نتیجہ جاری کرتے ہیں تو فارم پنتالیس کے اندر گھڑ بڑ ہو ہی نہیں سکتی مطلب یہ کہ آپ اس کو زیادہ عرصے تک اس کو چھپا ہی نہیں سکتے تو فارم پنتالیس جو ہے وہ بیسیکلی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف نے یا پھر جو کچھ عدالتیں ہیں وہ تحریک انصاف کے وقلاء کو یہ مشورے بھی دے رہی ہیں کہ فارم پنتالیس اپنا سبھال کے رکھیں فارم پنتالیس جو ہے اپنا سبھال کے رکھیں اور فارم پنتالیس جو ہے وہ لوگ سبھال کے بیٹھیں ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اف پاکستان کو قانون یہ پابند بناتا ہے اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز کی یہ روایت بھی موجود ہے کہ عام انتخابات کے چودہ روز کے بعد الیکشن کمیشن اف پاکستان فارم سنتالیس کے بنیاد کے اوپر جہاں پر نوٹفیکشنز جاری کرے گا وہی پر الیکشن کمیشن اف پاکستان نے فارم فورٹی فائیو ہیں ان کو بھی ویب سائیڈ کے اوپر اپلوڈ کرنا ہے یہ پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی قومی اور صبائی سمبلیوں کی انتخابات ہوئے تھے اور اس کے جتنے بھی یہ فارم پنتالیس تھے مثال کے طور پر قومی سمبلی کا الگ ہلکے کا فارم ہوگا تو صبائی سمبلی کے ہلکے کا الگ فارم فورٹی فائیو ہوگا یہ جو فارم فورٹی فائیو انہوں نے جاری کرنے ہیں دو سو چھہ سٹھ میں سے جو کہ دو سو میرے خیال میں پینسٹھ ہلکوں کے اندر جو انتخاب ہوا تھا قومی اسمبلی کے ہلکوں کا تو ان کے جو نتائج آنے ہیں دو سو چھہ سٹھ ہلکوں کے جتنے بھی آپ پولنگ سیشنز بنا لیں لگ بگ ڈیر پونے دو لاکھ کے قریب جو فارم فورٹی فائیو ہیں ان کو ہلکہ وائز الیکشن کمیشن نے ویب سائیڈ کے اوپر اپلوڈ کرنا ہے یہ اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے ایک بات اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے یہ اتنا بڑا مشکل ٹاسک بھی نہیں ہے اتنا بڑا مشکل کام بھی نہیں ہے کیونکہ جو الیکشنز مینجمنٹ سسٹم ہے وہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے تحت تمام جو پریزائیڈنگ افسران ہیں انہوں نے تصویریں کھینج کے اوپ کر ریٹرنگ افسر کو اور پھر الیکشن کمیشن اف پاکستان کی سسٹم کے اندر وہ تمام فارم پینتالیس جو ہیں وہ بھیجے ہوئے ہیں اب بات یہ ہے کہ یہ جو فارم پینتالیس بھیجے ہوئے ہیں ان کو الیکشن کمیشن نے دو منٹ بھی نہیں لگانا ہے ان کو اپلوڈ کر دینا ہے یا جتنا اپلوڈنگ کے اوپر وقت لگنا ہے وہ لگنا ہے نہیں تو جو پریزائیڈنگ افسران نے اصلی فارم پینتالیس ریٹرنگ افسر صاحب کے دفتر میں جمع کرائے ہوئے ہیں ہر حلکے کے اندر کتنے فارمز ہوں گے کتنے پیج ہوں گے تین سو پیج ہوں گے ہر بندے نے جو ہے وہ اتنے پیج جو ہے وہ تین سو ساڑھے تین سو پیج ہوں گے یا دو سو پیج شبائی اسمبلی کے ہوں گے تین ساڑھے تین سو پیج قومی اسمبلی کے اور حلکر کے ہوں گے آروں کے پاس ہوں گے تو کتنے دیر لگے گی ان کو اپلوڈ کرنے سکین کرنے میں زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے ایک دن لگا دیں جی آپ سارے فارم لگا دیں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے لیکن نہیں کیے جا رہے ابھی تک نہیں ہو سکے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے فارم پہ تالیس اپلوڈ کر دیئے اور وہ جھوٹے نکلے وہ جھوٹے اور جالی نکلے تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اوپر جو ہے وہ جالسازی کا مقدمہ ہوگا پھر اس ریٹرننگ افسر کے خلاف جالسازی کا مقدمہ ہوگا پھر اس پریزائیڈنگ افسر کے خلاف بھی جالسازی کا مقدمہ ہوگا کیوں کہ کیونکہ اگر آپ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو دھاندھلی کر کے یا پھر یہ جالی فارم پہ تالیس بنا کر جو نون لیگ کے لوگوں کو یا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو دے دیئے گئے ہیں اس سے آپ نتیجہ بنا لیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے وہ کہتے ہیں کٹے اتنا زیادہ ہیں ناظرین کٹے اس لیول کے زیادہ کھل گئے ہیں کہ اب ایک کٹہ سنبھالتے ہیں تو آٹھ دس اور نکل آتے ہیں تو ان کٹوں کو سنبھالنے کے لیے ان کے پاس نہ تو کوئی صلاحیت ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی تدبیر ہے اب اس کا حل سیدھا سیدھا یہ ہے کہ بھئی جو فارم پہنٹالیس ہیں ان کو آپ اپلوڈ ہی نہ کریں میں نے کل پرسوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حکام سے یہ پوچھا کہ بھئی فارم پہنٹالیس آپ اپلوڈ کریں گے تو انہوں نے کہا یہ الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا اس کا مطلع بھی ہے کلیکشن کمیشن نہیں کرے گا سیدھی سی بات ہے فارم پہنٹالیس سے ہوگا کیا اگر یہ اپلوڈ کرتے ہیں تو ہوگا کیا یہ بڑے بے وقوف ہیں کہ انہوں نے کہا کہ فارم سیدھالیس ہم تدبیل کر دیں گے اور ہم جیتے ہیں گے اور اس کے بعد ہم دونز دادلی اس کے بعد ہم دباؤ ڈال دیں گے ہم لوگوں کو درا دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم ٹربیونز کا ہم بنوا دیں گے لوگ یہ بیٹھ جائیں گے اور یہ چپ کر کے ان کا منڈیٹ ہم چھوڑا لیں گے اور اس کی حکومتیں ہم زبادستی بنوا لیں گے جلدی میں بنوا لیں گے اور کوئی سوال بھی نہیں کرے گا اور یوں ہماری جو کہانی ہے وہ بن جائے گی یہ بڑے بے وقوف ہیں کم از کم باقی لوگ بیٹھ جائیں گے میں کم از کم نہیں چھوڑوں گا میں آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہا ہوں گا فارم پینتالیس کی بڑی ویلیو ہے ناظرین فارم پینتالیس اب جو فسے ہوئے نا الیکشن کمیشن جو فسا ہوئے جو اس کو سمجھ نہیں آرہی اکل ان کی فسی ہوئی ہے دماغ ان کا کہیں اور چل رہا ہے اور سمجھ نہیں آرہی کہ بھائی اس جن سے نکلیں کیسے بھائی اس بند گلی سے الیکشن کمیشن اتنا بند گلی میں فس چکا ہے کہ اب نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں مل پا رہا وہ کریں کیا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پریزائیڈنگ افسران صاحبان تھے انہوں نے صرف تحریک انصاب یا پھر ازاد حیثیت گندر جو امیدوار جو پی ٹی آئی کے محتی حفتہ تھے ان کو صرف فارم پینتالیس نہیں دیا وہی فارم پینتالیس پیپلز پارٹی والے کے پاس ہے وہی فارم پینتالیس نون لیگ والے کے پاس ہے جماعت اسلامی والے کے پاس ہے تحریک لبیق والے کے پاس امیدوار کے پاس بھی ہے اور پھر وہی فارم پینتالیس جو ہے انہوں نے باقی جو ازاد امیدوار تھے یا پھر جس جماعت کے لوگ تھے استقام پاکستان پارٹی یا پھر جو دیگر ان کے پاس بھی ہے اب اگر کسی حلقے کے اندر نون لیگ والے کو جتوا دیا گیا ہے تو نون لیگ والے کے پاس الاک فارم ہوگا باقی جماعتوں کے امیدواروں کے پاس الاک فارم ہوگا تو تحریک انصاب نے ان کے بھی فارم حاصل کر لیے اور وہ بھی کمپیٹنٹ فورم کی اوپر وہ سارے چیزیں پیش کر رہے ہیں کب تک آپ اس ساری چیزوں سے چھپائیں گے اور پھر جو مسلم لیگ نون والے کے جتواق ہے آپ نے جو فارم ان کو دیا ہوئے پنتالیس وہ باقی جماعتوں کے لوگوں سے میچ نہیں کرتا تو اس کی حقیقت اب کہاں پر جائے گی اس کی حقیقت اس ساری چوری کا جو کھرہ ہے وہ الیکشن کمیشن تک مہنچے گا اور یہ کھرہ پہنچنا شروع ہو چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ پریشان ہوئے پڑے ہیں تو فارم پنتالیس کو بھئی پی ٹی آئی کے جتنے بھی ازاد امید بار جن کو ہرایا گیا ایز ابردستی وہ کم از کم نہیں چھوڑیں گے اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے عمران خان صاحب نے یہ ہدایت بھی کی ہے کہ بھئی فارم پنتالیس کو آپ نے نہیں چھوڑنا فارم پنتالیس اور فارم سنتالیس والی حکومت فارم پنتالیس کی اوپر آپ نے لڑتا رہنا ہے اور فارم سنتالیس والی حکومت آپ نے ماننے نہیں تو حالات بڑے خراب ہیں جی الیکشن کمیشن بہت پریشان ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ الیکشنز ایکٹ کی یا پھر باقی کہتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں بھی وہی کچھ ہوا جو دوہزار چوبیس کے اندر ہوا ہے تو دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے ٹھیک چودہ دن کے اندر اندر یا اس کے ایک کا دن اوپر نیچے الیکشن کمیشن آف پاکستانہ نے تمام فارم پنتالیس جو ہیں وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈال دیئے تھے وہ فارم پنتالیس الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈال دیئے تھے اور وہ فارم پنتالیس ابھی تک بھی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں نہیں ڈالے گئے تو دوہزار تیرہ کے انتخابات کے اور دوہزار چوبیس کے انتخابات کے اور ان دونوں انتخابات کے اندر آپ کو پتا ہے کس کی حکومتیں بنی ہیں مسلم لیگ نون کو فیور دی گئی کس کو دی گئی پیپلز پارٹی کو فیور دی گئی کس کو دی گئی گی ناب نواز شریف اور شباہ شریف کو دی گئی اور اب نواز شریف صاحب کی سابجادی وزیراعلا بننے جا رہی ہیں اور ان کا بھائی جو ہیں وہ وزیراعظم بننے جا رہی ہیں تو گیم آپ کو ساری سمجھا رہی ہے ناظرین فارم پینتالیس کا آپ نے روز مطالبہ کرنا ہے آپ کے بھی اگر ہلکے کے ایم اے یا ایم پی اے کا منڈیٹ چوری کیا گیا ہے آپ کا منڈیٹ چوری کیا گیا ہے تو آپ نے اپنے امیدوار کو کہنا ہے کہ بھائی فارم پینتالیس کی کیا اپریٹ ہے تو فارم پینتالیس بھائی نہیں چھوڑنا اور یہ فارم پینتالیس ان کے لیے میں آپ اتنا یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گلے کی ہڈی بھی بنا ہوا ہے اور یہ فارم پینتالیس جو ہیں ان کے لئے ڈراؤنا خواب بھی بنا ہوا ہے یہ تا آج کا ویلاغ فہیم افترکی حضرت دیجئے اللہ ہم سب کاملہ آسکار